جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف کورٹس نے اور اس کورٹ نے بھی خان صاحب کو کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دیا لیکن خان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا یہ ہی کہا گیا کہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں یہ بہانے ہیں صرف ڈر صرف عمران خان کی تصویر کا ہے عمران خان کی ویڈیو کا ہے جب ہم کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے ان کی اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا ہے وہ زخمی بھی ہیں 26 گھنٹے آپریشن بھی کیا گیا زمان پارک میں اور مجبور کر کے انہیں جناب کہا گیا کہ آپ آئیں اور وہ پیش ہوتے رہے مختلف کورٹس میں اس وقت ہم نے درخواستیں دی تھی اسلامبادہی کورٹ میں بھی درخواست دی تھی کہ سیکیورٹی فرام کی جائے لیکن سیکیورٹی فرام نہیں کی گئے اور نہ ہی اس درخواست کی اوپر فیصلہ دیا گیا اسلامبادہی کورٹ میں ابھی تک وہ معاملہ زیر التباہ ہے اور یہ اب کہتے ہیں کہ اس وقت کیوں کہ آپ کہتے تھے کہ سیکیورٹی ریزن ہے تو اس لیے آپ خود کہتے تھے تو لہٰذا سیکیورٹی کی وجہ سے ہم پیش نہیں کرتے تو کیا آپ نے ہماری یہ بات اس وقت تسلیم کی تھی کیا آپ نے ہماری بات کو ایڈمٹ کرتے ہوئے سیکیورٹی دی تھی جب اس وقت سیکیورٹی نہیں دی تھی تو یہ بات تو آپ کی بندی ہی نہیں ہے دوسرے نمبر پر جس طرح سے یہ ٹرائل چلایا جا رہا ہے یہ نہیں چلایا جا سکتا عطالت حکم دیتی ہے جناب کہ یہ اب اوپن ٹرائل ہوگا جیل کے اندر اسے اوپن ٹرائل کہتے ہیں لاسٹ ہیرنگ کی اوپر آپ نے دیکھا کہ وقلا کی لس چودہ لوگوں کی لس دی گئی لیکن ساتھ کولاؤ کیا گیا صحافی جو ہیں گھنٹوں کھڑے رہے تین صحافیوں کی اجازت دی جب سماعت جو ہے ختم ہو چکی تھی عام پبلک کی کوئی اجازت نہیں تھی کوئی آٹھ دس نامعلوم افراد وہاں پر بٹھائے ہوئے تھے ان کو شوق کیا ہوئے تھا کہ یہ پبلک ہے تو ایسے کیس چل سکتا ہے کیس ایسے چلتے ہیں ہم ایسے ٹرائل کو نہیں مانتے اور دوسرے نمبر پر القادر ٹرس کیس جس میں ہم نے پوسٹ ارس بیل جو ہے وہ فائل کی تھی خان صاحب کی طرف سے اس کی بھی آئے سماعت دونوں کیس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا پہلا کیس امریکہ نے دھمکی دی امراکان کی حکومت گرا دی گئی اور ساتھ ہی ان کے اوپر مقدمہ بھی یہ درج کر دیا گیا لیکن اگر دیکھا جائے جن لوگوں نے گرائی وہ کہاں ہیں مزے کر رہے ہیں انہوں نے سولہ مینے حکومت کی اور اب دوبارہ جو ہے ان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری طرف جو القادر ٹرس کیس ہے ون نائنٹی میلین جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا بیریہ کے پرائیوٹ اکاؤنٹ سے یہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی امراکان کے اکاؤنٹ میں نہیں آئی نہ ہی امراکان نے اس رقم کو استعمال کیا وہ تو سین پڑے ہوئے تھے اور سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ وہ گرمنٹ کا پیسہ اسے ٹرانسفر کیا جائے اور دوسرے نمبر پر جو القادر ٹرس ہے تو اس میں تو امراکان صاحب اور بشرف بی بی صاحب ٹرسٹی ہیں وہ اس سے نہ کوئی بینیفٹ لے سکتے ہیں نہ اس سے کوئی تنخواہ جاتا ہے وہ تو ٹرسٹ ہے نہ وہ بیج سکتے ہیں تو ٹرسٹ کے اوپر آپ نے کیس بنا دیا آپ خود تو ایک کام بھی نہیں کر سکے خود تو کوئی ایک شوکت خانم نہیں بنا سکے خود تو کوئی ایک نمبر یورسٹی نہیں بنا سکے اور آپ اگر کوئی اس ملک کا سوچتا ہے اس ملک کے اندر اچھا کام کرتا ہے تو اس اچھے کام کے اوپر بھی آپ اس کے اوپر مقدمہ بنا رہے ہیں صرف اسے کرپ ثابت کرنے کے لیے بدیانتی کی بنیاد کی اوپر آپ کو سپریم کورٹ نے نائل کیا آپ اس کا بدلہ لے رہے ہیں تو قوم جانتی ہے یہ کھیل باند کیا جائے